ہیلو اسلام علیکم ساتھ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں پالک میں نے لیے تھی پانسو گرام اور دو میں نے یہ لیے تھے بروکلی کے بانچ لے لیے تھے اور ساری چیزیں میں نے دو کے کاٹ کے ڈال دی ہیں ساتھ میں نے چھے ساتھ جوے لسن کے ڈالی ہے نمک ڈال دوں گی سرخ مرچ اور سبز مچے میں نے نہیں ڈالی تھی اور ساتھ میں نے ریڈ والی بڑی سرخ مرچ وہ ایڈ کر دی ہے ادرک اس کا وہ میں تڑکاباد میں لگاؤں گی وہ ساتھ میں میں ڈالوں گی کیونکہ ادرک کا جب تڑکاباد میں لگاتے ہیں اس کا اپنا ہی فلیور نکل کے آتا ہے اگر آپ ساگ بناتے ہیں ادھر جرمن میں رہتے ہیں تو ضرور بروکلی اور اس کا ساگ پالک کا بنائی اتنا کوئی مزی کا بنتا ہے دوسرا ساگ بھی ادھر ایٹلس مارکیٹ سے ملتا ہے میں وہ بھی بناتی ہوں لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ بڑا زبردست لگتا ہے تو اس لئے میرا دل کرتا کہ میں یہ بار بار بناوں آج پھر بڑے بیٹے کی فرمائی تھی میں نے کہا چلے میں ساگ بناتی ہوں ساتھ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر لیتی ہوں تو پانی ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا پکنے کے لیے تو وہ تھوڑی دیر میں جلدی گل جائے گا اتنا کوئی ٹائم نہیں لے گا اتنی دیر میں میں آپ کو باہر کا ویو دکھا دوں یہ دیکھیں اتنی جلدی یہ بھی ساڑھے تین کے ساڑھے چار کا ٹائم تھا اور یہ دیکھیں باہر اندیرہ بلکل چھاگے ایسے جیسے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا آج کل کچھ بھی پتہ نہیں چاہ رہا صبح بھی جلدی نکل آتا ہے اور سورج اور یہ دوپے ایشام کو بھی یہ دیکھیں ٹائم کتنا زیادہ اور یہ سارے پتے اوپر سے گرے ہوئے نیچے اور اتنا جاڑ جاڑ سا لگتا ہے سچی دل بلکل بھی عجیب سا مجھے تو فیل ہوتا ہے تو جیسے اداسی اداسی سی ہر طرف ہو جاتی ہے تو باہر کا میں نے آپ کو ویو دکھا دیا میں نے دیکھ لیا ساہ کو almost done ہونے والا تھوڑا سا اور ٹائم لے گا تو اتنی دیر میں میرے husband آگے تھے اور ساتھ میں نے چائے رکھی تھی کیونکہ انہوں نے جانا تھا اپنی کلاس کے لیے تو چائے کہہ رہے تھے کہ میں نے چائے پی کے جانا ہے کھانا تو پھر ازاری سی بات ہے رات کو کھانا تھا یہ شام کا ٹائم تھا تو چائے پھر ہم تینوں پیویں گے بڑے بیٹے نے بھی پینی تھی کیونکہ اس کا گلہ خراب ہے اس کو آج کل میں بالکل بھی دودھ جو دینے سے نا وائٹ کر رہی ہوں کہ نہ پیے تو اچھی بات ہے چھوٹا بیٹا جو نا وہ لے گا وہ چائے کا شکین تو خیر دونوں نہیں ہے لے کر میں دیتی نہیں ہوں مجبوری میں مجھے دینی پڑ رہی ہے اسے بھی تو وہ تو بس وہ بالکل چھوٹا کہہ رہا تھا نہیں آج نہیں میں نے نسکی ڈال کے میں نے دودھ لینا ہے میں نے چاہے شاہی نہیں پینی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ دودھ لے لینا ہم تینوں چاہے لیں گے تو آج کال جو اتنا کرونے کا وہ پھر رولا کہہ رہے ہیں پڑا ہوا ہے کہ کرونے لاکڈون لگ جانا ہے سچ میں لاکڈون اتنا تنگ کیا ہونا کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کریں کیا نہ کریں جب بھی کوئی پاکستان جانے کا پروگرام بناتی ہے تو بس کوئی نہ کوئی نہ سامنے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارا دل تھا کہ ہم بھی جائیں گے چلیں اتنی دیر ہو گئی ہے جا کے مل کے آئیں گے لیکن پھر وہی دوبارہ سے حالات شروع ہونے والے ہیں تو سنا ہے کہ میرا خیال آٹھ یا نو کو کہہ رہے تھے کہ وہ کہیں گے اعلان کریں گے کہ دوبارہ شاید لاکڈون کا ہو جائے گا سلسلہ شروع تو اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے بھی ضرور کومنٹس میں بتانا لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو کام خراب ہو رہے ہیں لاکڈون کی وجہ سے بچوں کی پڑھائیں ہیں سارے کام وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تین سال تو ہو گئی لاکڈون نے بس ایسے اوپر نیچے سارا کچھ کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی رحم کرے ہمارے حالات پر اور ہمیں معافی دے جو بھی ہمارے گناہ گلتیاں کو تائیں ہیں تو ہم سب مسلمانوں کو حمد تفیق دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اسی کے صدقے ہمیں معافی مل جائے جو ہمارے گلتیاں کو تائیں ہیں تو ادھر یہ بسکٹ میں نے نکال لیا ساتھ میں نے یہ چھوٹے مینی مکس ڈال لیا یہ والے جو بسکٹ ہے نا یہ کرسمس پہ ہی آتے ہیں ساج میں میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ بسکٹ جو ہیٹلر ہے کرسمس کے کیونکہ اتنے مزے کہ ہیں نا یہ سینیمن کا ان کے اندر فلیور ہے اور یہ ایک کرسمس پہ ہی آتے ہیں آگے پیچھے نہیں آتے لیکن یہ کہ مجھے یہ مزے کہ لگتے ہیں تو اس میں شوگر اوپر لگائی انہوں نے لیکن یہ کہ ٹیسٹ وای یہ بہت اچھے ہے تو باقی تو جرمن کے بسکٹ اتنے کچھ خاص نہیں ہیں مجھے اٹلی کے بسکٹ جو نا وہ زیادہ اچھے لگتے تھے تو اب میں چائے ڈالوں گی چائے پینے کے بعد جو نا ہزبن چلیں جائیں گے کلاس کے لیے پھر باقی کام جو نا میں بعد میں کروں گی کھانا تو اتنی جلدی کوئی بھی نہیں کھائے گا تو چائے پہلے انجوائے کریں گے پھر اس کے بعد جو نا تھوڑا بہت کچھ اور دیکھیں گے کام کریں گے کیونکہ برتن اتنے ہو جاتے ہیں سچی کچھن میں میرا تو بس ہو جاتی کھڑے 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 اتنے برتن ہوتے ہیں میں ساتھ ساتھ برتن واش بھی کرتی رہتی ہوں پھر بھی برتن کہتے ہیں برتنوں کو تو کوئی وہی مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ کیا ہے نکلتے آتے ہیں نکلتے آتے ہیں ایک کہتے ہیں نا کہ کام کرو شروع تو سو برتن کٹھا ہو جاتا ہے تو ادھر میں نے ساکھ کو اب میں آگئی تھی دوبارہ کچھن میں چائے شاہ پینے کے بعد رام شام کیا ہے اس کے بعد میں آئی ہوں کچھن میں اب تو پھر میں نے کہا تھا چلے میں ساکھ کو ذرا نا مکس کر لوں اور میں نے پہلے بیٹر کے ساتھ کیا الیکٹرک بیٹر کے ساتھ اب میں اس کو یہ والا جو گھوٹا یہ میں پاکستان سے لے کی آئی تھی لکڑی کا تو یہ میں نے تھوڑا سا ڈرائی آٹا اس کے اندر ڈالا ہے اس کو میں تھوڑا سنہ ایسے مکس کر دوں گی تو پھر یہ بڑا اچھا بائنڈ ہو جائے گا اور ساکھ کو میں نے ریڈی کر دیا اب یہ والا جو میں نا مکہی کا آٹا بھی لے کیا آج میں پورا پنجابی سٹائل ساگ اور مکہی کی روٹی بھی بناوں گی سارے انجوائے کریں اور کھائیں یہ مجھے نا ریال مارکٹ سے مل گیا تھا یہ میں نا ون کے جی کی ایک پیکنگ لیکن میں دو لے آئی تھی میرے بیٹے کو مکہی کی روٹی بڑی پساند ہے بڑے والے کو تو مجھے ملی تو پھر میں نے وہاں سے اٹھا لیا مجھے نظر آیا تو میں نے کہا چلے آج میں میں پھر اس کو بنا آکے دوں کہتا ماما جان مجھے آج مکہی کی روٹی کھانی ہے تو میں اس کے لیے صرف بناوں گی کیونکہ ہزبنڈ کا گلہ خراب تھا تو وہ کہہ رہے تھے میں نے تو کھانی نہیں تو اس کے لیے چھوٹا بیٹا اگر کھانا چاہے تو کھا لے گا اور تھوڑا سا میں نے آٹا لے لیا تھا ایک پیالی کے قریب تو امی سے میں نے اس کی ساری ریسپی پہلے پوچھیا کہ کیسے اس کو بنانا ہے کیونکہ امی میری پاکستان میں جب مکہی کی روٹی بناتی تھی اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے بناتی ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے تھوڑا بہتو آئیڈیا ہے تو تھوڑا سا پھر میں نے دوبارہ طریقہ پوچھا کہ کیسے اس کو گونھنا ہے اور کیسے تھنڈے پانی سے یا گرم سے تو انہوں نے پھر مجھے سارا اس کا بتایا کہ ایسی آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر گندم کاٹا شامل کرنا ہے ساتھ آپ اس کے ڈال کے نیم گرم پانی تو اس کو نہ آپ نے ہاتھ کی اتھیلی سے آپ نے اس کو مسل کے جائے گی کوئی بات نہیں ٹیڑی میڑی تو اس کو میں نے اچھی طرح سے گونھ لیا تھا اٹے کو اور پھر میں نے اس بال میں سے نکال کے دوسرے فلیٹ والے بال میں ڈال کے ہتھیلی سے مسل کے اس کو اچھی طرح سے اس کو یک جان کر دیا یہ دیکھ لیں اٹا جو ہے اچھی طرح سے گونھ گیا ہے اب اس کے میں چھوٹے سے پیڑے بناوں گی اور پھر اس کو روٹی بناوں گی بڑی اچھی سی بن جائے گی تو اب میں نے ایک فول لے لی تھی نیچے سوری رکھ لیا میں نے پیپر اور اس کے اوپر رکھے اس طرح سے رام رام سے چھوٹی میں بناوں گی بلکل بڑی بڑی نہیں بناوں گی کیونکہ وہ پھر اندر سے بھی کچھی رہ جائے گی تو پین میں نے ہلکا سا گرم کیا تھا زیادہ اس کو تیز نہیں گرم کروں گی بلکل وہ روٹی بھی نیچے سے جل جائے گی تو یہ دیکھیں بڑی مزی اور اتنا مزا آیا تھا کھانے کا اور پھر بعد میں جب پاکسان میں امی بناتی تھی تو کھا لینی جتنی کھانی اور پھر اگلے دن دہی میں چوری بنا شکر ڈال تو بچے بھی ایسے کہہ رہے تھے ماما آج ہم رات کو اتنی نہیں کھائیں گے ہمارے لئے زیادہ بنانا ہم نے صبح دہی چوری بنا کے کھانی تو پھر انہوں نے کھائی بھی تھی دونوں بنا کے دیئے تو بڑی مزی کی روٹی بنی تھی آپ نے بھی اگر آٹا لی تو ریال مارکٹ سے لے سکتے ہیں ادھر سے مکیئی کا اوپر لکھا ہوا تھا شورٹ سکرین لے لیں مائیس میرا خیال آگے پتہ نہیں کیا لکھا تھا ادھر سے آپ لے سکتے ہم نے کبھی غور نہیں کیا ساری چیزیں آتی ہیں ساری چیزیں ملتی کچھ چیزوں کے در نام پڑھ آتے ہمیں کچھ کے نہیں آتے تو پھر وہ اسی چکر میں ہم نہ مار کھا جاتے ہمیں یہ چیز نہیں مل میں نے ادھر سے لی تھی تو اب میں اس کے اوپر ڈال دوں کی تڑکا اور ساتھ مکیئی کی روٹی ساتھ میں نے کیا مزا آیا تھا سچ میں موم میں پانی آرہا اتنا کوئی ٹیسٹ آیا تھا تو آپ بروکلی اور پالک کا اور انجوائے کریں مجھے کمنٹس میں ضرور بناؤں گی اس میں رکھ دوں گی تو چلے یہ تھا ساگ اور مکیئی کی روٹی کی فائنل لک مجھے اور میری فیملی کو دیں اجازت دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ